بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین اگرامی ترک صدر رجب طیب اردگان اپنی تقاریر میں دو ہزار تیس کا یہ ذکر کرتے ہوئے کیوں نظر آتے ہیں کہ دو ہزار تیس کے بعد ترکی پہلے جیسا نہیں رہے گا یہ سوال اپنے اندر دلچسپ معلومات اور تاریخ رکھتا ہے آپ دیکھ رہے ہیں اعلان حقیقت جس نے آج کی اس زیر نظر ویڈیو کے لیے تاریخ میں سب سے طویل عمر رکھنے والی خلافت عثمانیہ کو اپنا موضوع سکھن بنایا ہے اور آج آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ کیسے سلطنت عثمانیہ قائم ہوئی اور اس عظیم الشان سلطنت کے تباہ ہونے کی کیا وجوہات تھی اور مہدہ لوزان میں دو ہزار تیس تک کے لیے ترکی پر کون سی ظالمانہ شرائط مسلط کی گئی اور کیسی پبندیاں لاغو کی گئی لیکن یہ سب کچھ جاننے سے قبل چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے التماس ہے کہ یوٹیوب کے اس منفرد چینل اعلان حقیقت کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ تک بہ آسانی پہنچتی رہیں دیز ہماری ان کابشوں کا سیلہ ہماری ویڈیوز کو لائک کر کے ضرور دیا کیجئے آئیے ناظرین چلتے ہیں آج کے اس قیمتی موضوع کی جانب خواتینوں حضرات 1270 میں ترکوں کا ایک قبیلہ شام جا رہا تھا اس قبیلے کا سردار ارتغل تھا یہ لوگ انکرہ کے قریب پہنچے تو شہر کے ملافات میں جنگ ہو رہی تھی ارتغل نے جنگ میں ایک فریق کو ہارتے دیکھا تو وہ ہارتے ہوئے لشکر کی مدد کے لیے میدان میں کود گیا ترک سپاہی مظلوم لشکر کے لیے گیبی امداد ثابت ہوئے اور چند گھنڈوں میں ہی جنگ کا پانسہ پلٹ گیا ہارنے والے جیت گئے اور جیتنے والے ہار گئے اس واقعے نے ارتغل کی زندگی کو ایک نیا رخ بیا ارتغل کو جنگ کے بعد معلوم ہوا کہ اس نے سلجوک بادشاہ سلطان علاوددین کی مدد کی ہے سلطان علاوددین احسان مند ہوا تو اس نے دریائے سنگاریہ کی بائیں جانب کا سارا علاقہ ارتغل کو انعائد کر دیا یہ علاقہ بعد میں سعود کہلائے ارتغل ساری زندگی سلطان علاوددین کا وفادار رہا اسمان غازی ارتغل کا بیٹا تھا یہ بارہ سو اٹھاسی کو ارتغل کے انتقال کے بعد سعود کا حکمرہ بن گیا یہ بھی اپنے والد کی طرح سلجوک کا وفادار رہا تیرہ سو میں سلطان علاوددین تاتاریوں کے ہاتھوں مارا گیا سلجوک سلطنت ختم ہو گئی اسمان غازی نے خود مفتاری کا اعلان کر دیا اس نے تیرہ سو چھبیس میں بہت سا شہر فتح کیا اور سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھتی یہ خلافت تیرہ سو چھبیس سے انیس سو بائس تک پانچ سو چھانوے سال قائم رہی اس خلافت نے سینتیس سلطان پیدا کیے خلافت عثمانیہ تاریخ کی شاندار ترین خلافت تھی جو کہ تین بریات مطق پھیلی ہوئی تھی بل آخر انیس سو بائس کو اسے توڑ دیا گیا کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشین گوئی کا نتیجہ تھا پشین گوئی کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ اسلام کی سب کڑیاں ایک ایک کر کے ٹوٹیں گی اور سب سے پہلے ٹوٹنے والی کڑی خلافت کی ہوگی ناظرین اس خلافت کی کڑی کو بنیادی طور پر دو تین سو سال کے علم کی بنیاد پر لوگوں کو گمراہ کرنے کے بعد توڑا گیا اس علم نے لوگوں کو سکھایا کہ دنیا میں قوم نسل رنگ زبان اور علاقے سے بنتی ہیں اور اسی بنیاد پر لوگوں کو تقسیم کر دیا گیا اور اس کی ایک اور وجہ یہ بھی تھی کہ تیل دریافت ہو گیا تھا کیونکہ عرب ممالک اس وقت خلافت عثمانیہ میں تھے اور اتنا سارا دنیا کا تیل اگر مسلمانوں کی ایک خلافت کے پاس آ جاتا تو سلطنت عثمانیہ دنیا پر راج کرتی پہلی جنگ عظیم کے بعد عالمی طاقتوں نے تیل کی بنیاد پر خلافت کو تقسیم کر دیا جس ریاست کے پاس جتنا تیل تھا اس کو اتنا ملک بنا دیا گیا تا کہ یہ اپنا دفاع نہ کر سکیں خلافت عثمانیہ تین بریازموں پر پھیلی ہوئی تھی اور آپ اس کی وسط کا اندازہ لگانا چاہیں تو حیران رہ جائیں گے اس کو توڑنے کے بعد دنیا میں چالیس آزار ممالک وجود میں آئے جن میں آج کی دنیا کے بیشتر اسلامی ملک شامل ہیں گویا مسلمانوں کی قوت چالیس دائروں میں تقسیم ہو کر رہ گئی جس کے بعد یہودی اور نصرانی دنیا کے لئے سپر پاور بننے کا راستہ ہمبار ہو گیا دوستو جنگی عظیم اول کے بعد سلطنت عثمانیہ تحلیل کر دی گئی مغرب کے پیدا کردہ حالات کے پیش نظر جدید جمہوری ترک کے باننی کمال عطا ترک نے مغربی طاقتوں سے انیس سو تئیس میں مہدہ پر دست خط کیے اسے مہدہ لوزان کہا جاتا ہے اس مہدہ کی روح سے ترکی نے تینوں بریازموں میں موجود اپنے مقبوزات سے دست برداری اختیار کر لی مہدہ لوزان سو سال پر محیط تھا جو کہ دراصل ترکی عوام اور مسلمانوں کے خلاف مغرب کا ایک ایسا پھندہ تھا جس نے ترکی کو اگلے سو سال کے لیے باندھ کر رکھ دیا لیکن اب مغربی طاقتیں دو ہزارتیس سے خوف زدہ ہیں خواتینوں حضرات مہدہ لوزان جنگ عظیم اول کی فاتح قوتوں کے درمیان تیپ آیا اس وقت صورتحال یہ تھی کہ فاتح قوتیں ترکی کے بڑے حصوں پر قابض ہو چکی تھی ان قوتوں میں سے برطانیہ نے خطرناک اور وہ ظالمانہ شرائط مہدہ میں شامل کروائیں جن کی روح سے ترکی کے ہاتھ پاؤں باندھیے گئے اور ترکی اگلے سو سال تک اس مہدہ پر عمل درامت کا پابند قرار دیا گیا اس مہدے کی شرائط یہ تھی کہ سلطنت عثمانیہ ختم اور سلطان کو ان کے خاندانس میں ترکی سے جلا وطن کر دیا گیا سلطنت کی تمام ملوکات ضبط کر لی گئیں جن میں سلطان کی ذاتی املاک بھی شامل تھیں ترکی کو ایک سیکولر سٹیٹ قرار دیتے ہوئے دین اسلام اور اس کے خلافت سے تعلق پر پابندی لگا دی گئے اور اس کا باقاعدہ اعلان کر دیا گیا کہ ترکی تیل کے لیے نہ اپنے سرزمی بر اور نہ ہی کہیں اور ڈریلنگ کر سکے گا اور اپنی ضروریات کا سارا تیل امپورٹ کرنے کا پابند ہوگا باز فورس عالمی سموندر شمار ہوگا اور ترکی یہاں سے گزرنے والے کسی بھی بحری جہاز سے کسی قسم کا ٹیکس اصول نہیں کر سکے گا واضح رہے کہ باز فورس سموندر کی کھاٹی بحر اسود، بحر مرمرا اور بحر متوسط کا لنک ہے اور اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ یہ عالمی تجارت میں ریڈ کی ہڈی کی حیثیت رکھنے والی نہر سویز کے ہمپلا قرار دی جاتی ہے ناظرین ترک صدر رجب طیب اردگان ایک سے زیادہ بار واضح کر چکے ہیں کہ دو ہزار تیس کے بعد ترکی وہ ترکی نہیں رہے گا جسے یورپ کا مرد بیمار کہا جاتا ہے بلکہ ہم اپنی زمین سے تیل نکالیں گے اور نئی نہر بھی کھو دیں گے جو کہ بحر اسود اور بحر مرمرا کو باہم ملا کر مربوط کر دے گی اور اس کے بعد ترکی باز فورس سے گزرنے والے بحری جہازوں سے ٹیکس وصول کر سکے گا اس صورتحال سے ساری کہانی واضح ہو جاتی ہے کہ مغرب کیوں تیب اردگان کا دشمن بنا ہوا ہے اور تیب اردگان کی خلافت سے محبت اور اس کا شدت سے انتظار کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ انہوں نے غازی ارتغرل ڈراما جو کہ خلافت عثمانیہ پر بنایا گیا ہے اس کو اپنی زیر نگرانی مکمل کروایا تاکہ مسلمان سوشل میڈیا کے ذریعے خلافت سے دوبارہ آگاہ ہو جائیں آخر میں اعلان حقیقت یہ ہے کہ جب مسلمانوں کی مرکزیت کی علامت خلافت ہی ہے تو پاکستان میں خلافت کی جگہ جمہوریت کیوں ہے دراصل یہی ہمارا تضاد ہے جس کی وجہ سے پاکستان آگے نہیں بارڈ رہا جب تک ہم اپنے حکمران کو صدر کہیں گے تو ہم اس کا موازنہ چارلیس ڈگال سے کریں گے اور اس کا موازنہ آئیزن ہور سے کریں گے جب تک ہم اپنے لیڈر کو وزیر آزم کہیں گے تو ہم اس کا موازنہ چرچل سے کریں گے لیکن جس دن ہم نے اپنے بادشاہ اپنے حکمران کو خلیفہ یا امیر المؤمنین کہنا شروع کیا تو اس کا موازنہ ہم امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے کریں گے اور امیر المؤمنین علی المرتضی رضی اللہ عنہ سے کریں گے یہی وہ موازنہ ہے جو اس ملک کی سمت کو تبدیل کر سکتا ہے دوستو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کرتے ہوئے اپنے دوستوں سے ضرور شیئر کیجئے گا اور چینل اعلان حقیقت کو سبسکرائب کرنا نہ بولیے گا اور کومنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجئے گا آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی اگلی ویڈیو تب کے لیے اللہ حافظ